اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آج کی اس محفل میں سورہ رات کی آیت نمبر پچیس سے تیس تک آپ حضرات کے سامنے ان آیات کی وضاحت پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عهد اللہ من بعد میساقه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوشَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اللہُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِلُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابِ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُؤُتَّارُ اور جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ جو لوگ توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو مِنْ بَعْدِ مِيسَاقِهِ مضبوط کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور ان تعلقات کو ختم کرتے ہیں توڑتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُؤُتَّارُ ان کے واسطے لعنت اور ان کے لیے ہے بھرا گھر وَلَهُمْ سُؤُتَّارُ ان کے لیے ہے بھرا گھر یعنی جہنم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِر اللہ کشادہ کرتا ہے روزی جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے اللہ یبسط الرزق اللہ ہی وہ ذات ہے جو روزی کو کشادہ کرتی ہے جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہے روزی تنگ بھی وہی کرتی ہے اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ لوگ فریفتہ ہیں دنیا کی زندگی پر یہ اطرار رہے ہیں دنیا کی زندگی پر وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک مطاعِ حقیر کے حیثیت رکھتی ہے وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجز ایک مطاع قلیل کے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ اور یہ کافر لوگ آپ کی نبوت میں تان اور اعتراض کرنے کے لئے یوں کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نہیں نازل کیا گیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ ان پر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ ان کی رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کیا گیا یعنی ان کی فرمائش والے معجزوں میں سے کوئی معجزہ ہی فرمائش کرتے تھے قُلْ اِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اور اللہ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اس سے پہلی آیات میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہیں اللہ کی مان کر جنہوں نے زندگی گزاری تو ان کے لئے جنت ہے اچھائی ہے بھلائی ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَغْضِ جَمِيعُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهُ اور جنہوں نے اللہ کی مان کر زندگی نہیں گزاری نافرمانی والی زندگی گزاری تو ان کے لئے جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اس کے بعد میں پھر صفات بتائی گئیں فرما بردار لوگوں کی اور نافرمان لوگوں کی فرما برداروں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی یہ یہ صفات ہیں اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے یہ انعام ہے اب ان آیات کے اندر نافرمان دوسری قسم کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کی علامات یعنی نافرمان لوگوں کی علامات اور شفات اور ان کی سزا کا بیان ہے اس میں ان سرکش اور نافرمان بندوں کی ایک خسلت اور ایک عادت تو یہ بتائی گئی الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَنَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوْسَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُؤُتَّارُ یعنی یہ لوگ اللہ کے عہدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد میں وہ عہد بھی داخل ہے جس کو عہدِ الَسْتُو اور عہدِ ربوبیت کہا گیا ہے جو عزل میں اللہ پاک نے تمام روحوں کو جمع کر کر ان سے یہ عہد لیا تھا عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو جواب میں تمام روحوں نے یہ کہا تھا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں اسی طریقے سے اور وہ عہد بھی ہیں اس کے اندر جو نبی اور امت کے درمیان ہوتے ہیں اور وہ تمام عہد اس میں داخل ہیں جن کی پابندی لا الہ الا اللہ کے عہد کے زمن میں انسان پر لازم ہو جاتی ہے کیونکہ جب ایک مرتبہ انسان لا الہ الا اللہ کا عہد کر لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں جب کوئی اس کا عہد کر لیتا ہے تو دراصل یہ ایک عظیم معہدے کا عنوان ہے جس کے تحت میں اللہ اور اس کے رسول کے بتلاہ تمام احکام کی پابندی اس عہد کرنے والے کے ذمہ ضروری ہو جاتی ہے اور ان تمام چیزوں سے رکنا ضروری ہو جاتا ہے جن سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو گویا اس عہدے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان اگر اللہ سے مو موڑتا ہے تو وہ بھی عہد کو توڑنے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مو مڑتا ہے تو وہ بھی اس عہد کو توڑنے والا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی انسان کسی سے عہد کرتا ہے تو اس کی بھی پابندی ضروری ہے تو اللہ کے جو نافرمان بندے ہیں ان کی ایک خسلت یہ ہے کہ الَّذِينَ يَنْقُزُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِي کہ وہ اہد کا معاہدوں کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں وہ توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے جو اہد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوئے جو اہد ہے ان کو بھی توڑتے ہیں اور بندوں سے اگر وہ اہد کرتے ہیں تو اس کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں اور دوسری خسلت نکیہ بتائی گئی وَيَخْتَعَوْنَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جو اس کو اللہ جللہ شانہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس تعلق کا قطع کرنا یہی ہے کہ اللہ کے حکام کی خلاف فرضی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں سے انحراف کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کی خلاف فرضی کی جائے اور رشتہ داری کے وہ تعلقات بھی اس میں شامل ہیں جن کو قائم رکھنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے قرآن کریم نے کئی جگہ باقاعدہ تعقید کی ہے اور احادیث میں بھی سلسلے میں مضامین آئے ہیں تو لہذا اس کے اندر یہ بات شامل ہے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ یہ نافرمانوں کی خصلت بتائی گئی کہ اللہ نے جن تعلقات کو جھوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو توڑتے ہیں یعنی اللہ اور رسول سے جیسے تعلق قائم رکھنا چاہیے ایسا تعلق قائم نہیں رکھتے اور جن بندوں سے جن تعلقات کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بھی یہ نباتیں نہیں ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والے ان حقوق تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں مثال کے طور پر ماں باپ بھائی بہن پڑوسی اور دوسرے متعلقین کے جو حقوق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان پر عائد کیے ہیں یہ لوگ اس کو ادانی کرتے ہیں خلاصہ یہ نکلے گا کہ اللہ کے نافرمانوں کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انا تو وہ اللہ اور رسول کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں اور نہ اپنے رشتہ داروں کا پڑوسیوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْعَرْضُ اور تیسری خصلت ان کی یہ ہے کہ یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں تیسری خصلت اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات کھل کر سامنا جائے گی آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی یہ تیسری خصلت در حقیقت پہلی دو خصلتوں کا نتیجہ ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے حد کی پرواہ نہیں کرتے وہ کسی کے حقوق اور تعلقات کی رعایت کیا کریں گے ظاہر ہے کہ ان اعمال و افعال دوسرے لوگوں کے لئے مذررت اور عیضہ کا سبب ہی بنیں گے یعنی یہ لوگ جن اعمال کو اختیار کرتے ہیں ان اعمال سے دوسروں کو نقشانی ہوگا تکلیفی ہوگی لڑائی جھگڑے قتل و قتال کے بازار گرم ہوں گے اور یہی تو زمین کا سب سے بڑا فساد ہے تو خلاص یہ نکلا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کے تعلقات کا خیال نہیں رکھتے ان سے جس طرح سے تعلق قائم رکھنا چاہیے اسے تعلق قائم نہیں رکھتے اور بندوں کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتے وہ بھی توڑتے ہیں تو ایسے سے کیا امید رکھی جائے کہ وہ زمین کے اندر اصلاح کر سکتے ہیں ان لوگوں کے تعامال ایسے ہی ہوں گے یفسیدونا فی الارض کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھریں گے سرکش اور نافرمان لوگوں کی تین خسلتیں بتلانے کے بعد قرآن کریم نے ان کی سزا کو بھی بتایا کیا پہلی سزا یعنی ان کے لئے لعنت ہے اور برا ٹھکانہ ہے لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے دور اور محروم ہونے کے اور ظاہر ہے کہ اس کی رحمت سے دور ہونا یہ تمام عذابوں میں بڑا عذاب ہے اس سے بڑا عذاب انسان کے لئے اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ رحمت الہیہ سے دور کر دیا جائے اور اس کے لئے برا ٹھکانہ ہے یعنی جہنم میں یہ شخص داخل ہوگا یہ اس کی دوسری سزا ہے آگے کہا گیا کفار نظر آتے ہیں کہ وہ خوشحالی کے اندر چل رہے ہیں اور باوجودے کے وہ نافرمان ہیں اور اللہ کی مانتے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے نہیں ہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ایسا کبھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے یہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ان کے اندر بھی ان کے اندر یہ بھلائی کی بات ہے اور یہ بھی مقبول ہیں تو کہا گیا دیکھو ظاہری دولت و سروت کو دیکھ کر ہرگز دھوکے میں نہ آ جانا کہ لوگ خوشحالی زندہ ہی گزار رہے ہیں اور ان کی ظاہری حالت بہت اچھی ہے اس لئے مورد رحمت مقبول ہیں کیونکہ رزق کی کیفیت یہ ہے رزق کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اللہ تنگی کر دیتا ہے رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں رحمت و غضب کا یہ معیار نہیں ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا آخرت کے مقابلے میں بجز متع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں ہے حقلت کے مقابلے میں اس کی بہت معمولی حیثیت ہے وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخرَتِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابِ اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں تان اور اعتراض کرنے کے لئے وہیوں کہتے ہیں کہ ان پر اللہ کی طرف سے معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا کوئی نشانی کونی آتی جس نشانی سے ہمیں پتال چل جائے کہ واقعہ تن اللہ کے رسول ہیں معجزے تو آئے بہت آئے لیکن کچھ معجزات کی یہ فرمائش کر رہے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فرمائشی معجزوں میں سے ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا آپ ان سے فرما دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَعُوا اَحْدِ عِلَيْهِ مَنْ عَنَابِ تمہاری اس فرمائش یہ بات معلوم ہوتی ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تم اللہ کی طرف سے گمراہ کر دیے گئے ہو اس لیے کہ بڑے بڑے معجزات تمہارے سامنے ہیں اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم تمہارے سامنے ہیں اور تم اس کو معجزہ نہیں سمجھ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تم کو گمراہ کر دیا ہے اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا آپ فرما دیئے اِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَعُوا اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دا ہے وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ عَنَابِ اور جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے وَيَهْدِ عِلَيْهِ مَنْ عَنَابِ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بندہ اگر ہدایت چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے اس کو بھی مانگتے رہنا چاہیے اس آیت کے زمن میں علماء اکرام نے یہ بھی بتایا کہ دیکھئے نیکی کی دعا ہدایت کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی قبول ہوتی ہی ہے لہذا انسان ہمیشہ نیکیوں کی توفیق کی دعا اللہ پاک سے مانگتا رہے ہدایت اللہ پاک سے مانگتا رہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں فرض نماز پڑھیں واجب نماز پڑھیں سنت نماز پڑھیں نفر نماز پڑھیں تو سورہ فاتحہ اس کے اندر پڑھیں جائے گی لا شلات لمن لم یقرہ بفاتحة الكتاب سورہ فاتحہ نماز میں پڑھ لی جاتی ہے اس سورہ فاتحہ کے مضمون پر آپ غور کریں کہا گا اہدن الشراط المستقیم شراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا دے اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما ہر ایک سے یہ کہلوایا جا رہا ہے یہ پڑھوایا جا رہا ہے خواہ وہ کتنا بھی بڑا علم ہو فقی ہو محدث ہو شوفی ہو اللہ کتنا بڑا برگزیدہ ہو نبی ہو شہابی ہو ولی ہو ہر ایک کے لئے حکوم ہے نماز پڑھے تو سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے اندر یہ یہ دعا مغوائی جا رہی ہے اہدن الشراط المستقیم تو اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے نیکیوں کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور نیکیوں کی اور ہدایت کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے قبول ہوتی ہی ہے اللہ ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نشیف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین